دنگل سے گزر رہا تھا کہ وہاں اسے بغیر کپڑوں کی ایک لڑکی ملتی ہے جو بین کو دیکھتے ساتھ بے ہوش ہو جاتی ہے بین اسے اپنے گھر لی جاتا ہے لیکن بین کو وہ لڑکی بہت زیادہ عجیب سی لگتی ہے کیونکہ وہ بغیر بولے سے بین کو گھورتی رہتی ہے کہ جیسے اس نے پہلی دفعہ کسی انسان کو دیکھا ہو بین ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے لیکن پیچھے سے لڑکی گھر سے بھاک کر ساحل پر پڑی ایک بوٹ میں جا کر سو جاتی ہے صبح وہ ایک موٹی سے چوہے کو کچھا کھا کر ناشتہ کرتی ہے اور اس کے بعد چلتی چلتی تاؤن میں پہنچ جاتی ہے وہاں وہ ایک بچے کو دیکھتی ہے جو مرمیڈز والی پویم سنا رہا تھا لڑکی اسی پویم کو سن کر اپنا نام رین رکھ لیتی ہے ابھی اسے صرف اپنا نام رین ہی بولنا آتا تھا وہ ایک آدمی کو دیکھ کر اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جو اسے جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رین اسے دانتوں سے کارٹ کارٹ کر مار دیتی ہے دوسری طرف بین بھی سارا دن رین کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور وہ اسے ساحل کے قریب کھڑی ہوئی مل جاتی ہے بین دوبارہ سے اپنے گھر لا کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رین اپنا نام بتانے کے بعد سانگ آنے لگتی ہے تاو میں اس سارا سانگ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھی کہ یہ سانگ مرمید گایا کرتی ہے بین کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ مرمید ہی ہو رین کے بازو کی سکن اترتی دیکھ کر بین ڈاکٹر کو بلانی جاتا ہے تو رین گھر سے نکل کر سمندر میں کوچ جاتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں جاتے ساتھ رین کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور وہ کانٹوں والی ایک خوفناک سی مرمید میں بدل جاتی ہے آواز سن کر بین بھی رین کے پیچھے سمندر میں کوچ جاتا ہے لیکن رین اس پر حملہ کر دیتی ہے اور بین بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر سمندر سے باہر نکلتا ہے اگلی صبح بین ایک عورت ہیلن کے پاس جاتا ہے جس نے رین کو سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا ہیلن بین کو ان مرمید کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے کہ وہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن وہ انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے بین ہیلن کے گھر سے ایک کتاب لے آتا ہے جس میں مرمید کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا اتنا دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رین کے مرمید سسٹر کو انسانوں نے فش کے ساتھ اپنے جان میں قید کر لیا تھا جس چیز نے کرس پر حملہ کیا تھا وہ رین کی سسٹر ہی تھی رین اپنی سسٹر کو دھونے پہلی دفعہ پانی سے نکل کر زمین پر آئی تھی اس لیے نہ تو وہ بولنا جانتی ہے اور نہ اسے انسانوں کے دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہے خون خوار مرمید کے تاؤں میں آنے کی وجہ سے لوگوں کے زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا یہ سب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگلی رات کو بین اسی ٹین کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے تو انہیں اپنے کیمرے میں رین پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پانی سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں سب کے منع کرنے کے باوجود بین رین کو بچانے پانی میں کچھ جاتا ہے تو وہاں رین کے بجائے اسے ان دیوائس ملتی ہے جو رین کو نقصان پہنچانے کیلئے ہی وہاں رکھی گئی تھی بین وہ دیوائس لے کر باہر آ جاتا ہے اگلی سینز میں ہم رین کو دیکھتے ہیں جو ساحل سے ایک عورت کو ڈرہا کر اس کے کپڑے چوری کر کے پہننے کے بعد ہیلن کے گھر چلی جاتی ہے جس نے بین کو مرمیڈ کے بارے میں بتایا تھا رین اشاروں سے ہیلن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی سسٹر سے بچھر چکی ہے ہیلن بھی مرمیڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی اس لئے وہ ساری بات سمجھ جاتی ہے دوسری طرف ہمیں کرس اور رین کی سسٹر بھی دکھائی جاتی ہے جسے آرمی والے ایک ٹینک میں بند کر کے اس پر ایکسپیریمنٹس کر رہی ہوتے ہیں اور کرس کو جب بھی ہوش آتا ہے تو وہ اسے ٹیکہ لگا کر دوبارہ بے ہوش کر دیتے ہیں وہ اس کی سسٹر کو ڈھوننے میں اس کی مدد کریں گے تو دیکر ہر وقت اس کے ٹینک کے باہر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے کرس کے کمرے میں ایک نرس غلطی سے اپنا فون چھوڑ کر چلی جاتی ہے کرس کسی طرح فون پکڑ کر زین کو میسیج کر دیتا ہے زین اور اس کا دوست کیلون اس نمبر کو ٹریک کر کے پتہ لگوا لیتے ہیں کہ یہ نمبر آرمی کی ایک نرس کا ہے وہ نرس کے گھر کا ایڈریس نکلوا کر اس کے گھر کے باہر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں نرس کے نکلنے کے بعد وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن کرس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے پھر وہ دوبارہ اس کے گھر کے باہر جا کر نرس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں ایک پولیسمن جنگل میں اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوانا شروع کرتا ہے جسے رین نے مار دیا تھا پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ایک عجیب سی لڑکی نے کیا ہے اور رین نے جس عورت کی کپڑے جرائے تھے وہ عورت بھی پولیس کو ریپورٹ لکھوا دیتی ہے اب پولیس آفیسر بشپ جو کہ میڈی کے فادر بھی ہیں وہ رین کو ڈھوننے کے لیے اس عورت سے رین کا سکیچ بنواتی ہیں دوسری طرح بین اور میڈی رین کا انٹرویو کرنے شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میڈی کیمرہ پر ریکار بھی کرتی جا رہی تھی بین سب سے پہلے رین کو سمجھاتا ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے انسانوں کے بارے میں بتائے گا تاکہ زمین پر رین کا رہنا آسان ہو جائے پولیس رین کو ڈھوننے پہنچ جاتی ہے تو میڈی جلدی سے رین کو ایک کمری میں لے جاتی ہے رین بتاتی ہے کہ وہ صرف سمندر کے پانی میں مرمید بن سکتی ہے یہاں رین میڈی کو حق بھی کرتی ہے کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ میڈی اور بین واقعی اس کی مدد کر رہے ہیں رات کو جب بین اور میڈی بیٹ پر سوتے ہیں تو رین بچوں کی طرح ان کے درمیان جا کر سو جاتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ رین کی سسٹر باکس کو توڑ کر وہاں سب لوگوں پر حملہ کر کے انہیں بری طریقے سے مار دیتی ہے پھر وہ کرس کی نرس کے کپڑے اتار کر خود پہن لیتی ہے کرس بھی اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے تو اسے رین کی سسٹر بھی مل جاتی ہے کرس رین کی سسٹر کی شرٹ میں سے نرس کی کار کی چابی نکال کر کار میں بیٹھ کر ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں رستے میں کرس نرس کے نام پر اس کا نام ڈانا رکھ دیتا ہے کرس ڈانا سے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈانا کچھ بھی نہیں بولتی ان سے کال کر کے زین کو اپنے پاس جنگل میں بلا لیتا ہے کیونکہ اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی دوسری طرف رین ہیلن کو بتاتی ہے کہ وہ فوڈ لینے ساحل کے پاس آئی تھی جب اس کی سسٹر کو پکر لیا دیا تھا اب رین کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہ کئی دن اسے سمندر میں نہیں جا سکی تھی اس کا سانس بھی ختم ہو رہا تھا بین اور میڈی اسے سمندر میں جانی کا کہتے ہیں لیکن وہ ڈانا کو لیے بغیر سمندر میں نہیں جانا چاہتی بین ایک ٹریکنگ ڈیوائز کا لوکٹ بنا کر رین کی گلے میں ڈال دیتا ہے تاکہ اگر کبھی بھی وہ کسی خطرے میں ہو تو بین اس کی مدد کر سکے تبھی زین بین کو کرس کا بتا کر اسے بھی جنگل میں بلا لیتا ہے بین اور میڈی رین کو لے کر جیسے ہی کرس کے پاس پہنچتے ہیں تو رین ڈانا کو سمندر کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ڈانا رین کو اٹھا کر پانی میں چلی جاتی ہے بین اور میڈی رین کے جانے کی وجہ سے بہت اداس ہو جاتے ہیں اب رین کو ڈانا مل گئی تھی لیکن ابھی بھی ٹویسٹ باقی ہے کیونکہ ڈانا نے آرمی کے جس آدمی ڈیکر کو گانا سنایا تھا وہ ڈانا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہم اب آگے دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے یا ابھی بھی مرمچ کیلئے خطرہ باقی ہے سینز ایک مہینے بعد پر چینج ہوتے ہیں بین اور میڈی اس چیز پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی کے جانور ساحل پر مرے ہوئے کیوں مل رہے ہیں بین گھر سے جانے کی بات کرتا ہے تو وہیں رین کو پہنایا ہوا ٹریکر بجنی لگتا ہے یعنی رین اپنا گھر چھوڑ کر زمین پہ آ رہی تھی بین اور میڈی رین کو لینے جلدی سے جنگل میں پہنچتے ہیں لیکن انہیں وہاں رین کا لوکٹ گرا ہوا ملتا ہے جو ڈانا نے غصے سے رین کی گلے سے نکال کر پھینک دیا تھا کیونکہ رین بین اور میڈی سے مدد لینے آئی تھی لیکن ڈانا انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے تو اسی لئے وہ رین پر غصہ کرتی ہے بین اور میڈی گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہیں رین بھی ڈانا کو لے کر آ جاتی ہے میڈی کے بلانے پر ہیلن بھی بین کے گھر پہنچ چکی تھی رین بین سے مدد مانتی ہے کہ مر میڈز بھوک سے مر رہی ہے کیونکہ انسانوں نے سمندر کے جانوروں کا بہت زیادہ شکار شروع کر دیا ہے اسی بعد پر ڈانا اور رین کی لڑائی ہو جاتی ہے اور ڈانا رین کو زخمی کر کے وارٹر وارٹر کرتی ہوئی ادھر سے بھان جاتی ہے میڈی اور بین رین کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے وہیں میڈی کے فادر اس سے رین کے بارے میں پوچھنے آتے ہیں لیکن میڈی جھوٹ بول دیتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد بین اپنے فادر کے آفیس چلا جاتا ہے اور میڈی رین کو گھر چھوڑ کر بین کی مدر سے ملنے چلی جاتی ہے بین کی مدر بین کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ بین ایک مہینے سے ان کے گھر نہیں آیا تھا وہیں بین آفیس کے لیپ ٹاپ سے چیک کر لیتا ہے کہ زیادہ شکار کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے دیکھر یہ سب کروا رہا تھا تاکہ جب سمندر سے فود ختم ہو جائے گا تو مرمیت فود کے لیے جب زمین پر آئیں گی تو وہ انہیں پکر سکے اس مقصد کے لیے وہ بہت سارے شیشے کے ٹینک بنوا لیتا ہے اور سمندر میں بھی بہت ساری دیوائسز لگوا دیتا ہے دیکھر کرس کو دھون کر اس سے بھی ڈانا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کرس ڈیکر کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا کیونکہ ڈانا اچانک سے غائب ہو گئی تھی دوسری طرف ڈانا کو بہت سے لڑکے تنگ کرتے ہیں تو وہ انہیں درانے کے بعد خود بھی وہاں سے بھاگ کر ساحل پر جا کر چھپ جاتی ہے ڈانا سمندر میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ رین کو یہاں اکیلہ چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی تھی ساحل پر ہیلن اسے دیکھ کر ایک فش کھانے کو دیتی ہے اس کے بعد ہیلن ڈانا کو اپنے گھر لے جا کر اس کے مدد کرنے کا وعدہ کر لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح کی ایک مخلوق ہے اب ہیلن کی اس بات کا کیا مطلب تھا یہ ہمیں آگے جا کر بتایا جائے گا ڈانا رات کو ہیلن کی گھر سے نکل کر بین کی فادر کی سی فوڈ فیکٹری میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر بہت زیادہ سی فوڈ پڑا تھا اور ہیلن آفیس میں بین کی تصویر بھی دیکھ لیتی ہے اب ڈانا کو یقین آ جاتا ہے کہ سی فوڈ کا شکار کرنے میں بین بھی شامل ہے وہاں اسے فیکٹری میں ڈیکر بھی آ جاتا ہے لیکن ڈانا چھپ جاتی ہے تاکہ ڈیکر اسے دیکھ نہ سکے اگلی صبح ہیلن ڈانا کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر رین کو بھی بلا لیتی ہے یہاں ڈانا کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کچھ اچھے انسان ہماری مدد کر رہی ہے لیکن ڈانا کو رین کی کسی بات پر یقین نہیں آتا دوسری طرف کرس بین کو ڈیکر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ڈیکر پر ڈانا کی سانگ کا اثر ہوا ہے اس لئے اب وہ ہر صورت ڈانا کو حاصل کرنا چاہتا ہے بین گھر آ کر میڈی کو بھی بتاتا ہے کہ ڈیکر کے ساتھ ساتھ رین کا سانگ کا اثر مجھ پر بھی ہوا ہے اور یہ اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مگر زندہ رہنا مشکل لگتا ہے یعنی کہ ڈیکر اور بین مرمیٹس کے پیچھے پاگل ہو چکے تھے اس انہیں اپنے ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے کمر ٹھیک کرنے کا علاج ڈون لیا ہے یعنی کہ ڈیکر ڈانا کی بات کر رہا تھا کہ اس کا بلڈ اگر انسان کو لگا دیا جائے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں بین کی مدر بہت خوش ہوتی ہے اور ڈیکر کو بین سے ملواتی ہے بین ڈیکر سے مل کر ایک ڈیل کرتا ہے کہ اگر ڈیکر سمندر میں شکار کرنا بند کر دی تو بین ڈانا کو ڈیکر سے ملوا دے گا ڈیکر مان جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ڈانا کو اپنے پاس زمین پر ہی رکھو کیونکہ آج رات آرمی نے سمندر میں مرمیٹ کا شکار کرنا ہے بین اور میڈی جلدی سے رین کو کال کر کے اسے سمندر میں جانے سے منح کر دیتے ہیں لیکن رین اور ڈانا جنگل میں جا کر سانگ گانا شروع کر دیتی ہے ڈیکر سانگ سن کر بھاگا بھاگا جنگل میں جاتا ہے تو رین اور ڈانا اس پر حملہ کر دیتی ہے بین بہت مشکل سے رین کو روکتا ہے اور ڈیکر آرمی کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ ڈانا پر ایکسپیریمنٹ کس نے کیے تھے آرمی کا سن کر رین ڈیکر کو زخمی کر کے زندہ چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ بین سے نراز بھی ہو چکی تھی کیونکہ بین نے ایک برے آدمی کی مدد کر کے اسے مرنے سے بچایا ہے اب ڈانا چاہتی ہے کہ وہ اس تاؤن کے سب لوگوں کو مار دے گی کیونکہ وہ ان کے فود کا شکار کر لیتے ہیں لیکن رین ڈانا کو ایسا کرنی سے منع کرتی ہے اسی بعد پر ان کی پھر لڑائی ہو چکی تھی ڈانا غصے سے ساحل پر چلی جاتی ہے جہاں پانی میں کودتے وقت زین ڈانا کو دیکھ سیتا ہے پہلے تو زین کو صرف شک تھا لیکن اب اسے ڈانا کے مرمیڈ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے رین بھی اداس ہو کر سمندر میں جانی لگتی ہے لیکن ایک پولیس ومن مہرسا اسے پکر کر میڈی کے فادر کی پاس لے جاتی ہے وہ کار میں آدمی کو مارنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رین اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تو ضرور کسی نے اس کی مدد کی ہوگی رین بین اور میڈی کا نام لے لیتی ہے کہ وہ میری مدد کر رہے ہیں میڈی کے فادر میڈی کو اپنے پاس بلا کر جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو میڈی انہیں رین کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے ان کو یقین نہیں آتا تو وہ سمندر کا تھوڑا سا پانی لاکر رین کے ہاتھ پر ڈالتے ہیں تو اس کا ہاتھ مرمی کے ہاتھ میں بدل جاتا ہے اس طرح میڈی اپنے فادر سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے معافی مانگ لیتی ہے اور رین کو واپس گھر لے آتی ہے رین کو سمجھاتی ہے کہ دونہ پر آرمی والوں نے بہت ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر انہیں مار رہی ہے اور اس میں رین کی کوئی غلطی نہیں ہے میڈی زین کو لے کر اس کی بوٹ میں جا کر اسے سمجھاتی ہے کہ رین اپنی فیملی سے الہدہ ہے وہ کسی اچھے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور بین رین کو غلط سمجھنے کی وجہ سے رین سے معافی مانگتا ہے اس کے بعد رین بین کو سانگ سلاتی ہے جسے سن کر بین کو بہت سکون ملتا ہے اب کیا زین مرمیڈ سے اپنے فادر کی موت کا بدلہ لے گا اور کیا دونہ ٹاؤن کی لوگوں کو بھی مار دے گی کیونکہ انسان ان کے فود کا بہت زیادہ شکار کر رہی ہے یہ جاننے کے لئے آگے بڑھتے ہیں نیکٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونہ اپنے ساتھ ایک مرمیڈ کیٹرینا اور مرمین لیوی کے ساتھ ٹاؤن میں آ جاتی ہے لیوی وہی مرمین ہے جس نے شون کو مارا تھا یہ تینوں ساحل پر کچھ لوگوں کو درا کر ان کے کپڑے اتار کر خود پہل لیتے ہیں دونہ انہیں ہیلن کے پاس لے جاتی ہے اور ان کا پوچھتی ہے ہیلن کے نام بتانے پر لیوی ہیلن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ تینوں بین کے گھر پہنچ جاتے ہیں بین رن سے علیدہ نہیں ہونا چاہتا لیکن رن ان کے ساتھ واپس سمندر میں جانے کیلئے تیار ہو جاتی ہے دونہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دونوں بھی میرے ساتھ صرف رن کو واپس لینے آئے ہیں لیکن لیوی اور کیٹرینا بین اور رن پر حملہ کر دیتے ہیں بین ان دونوں پر پانی پھیکتا ہے تو وہ مر پیوپل میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بین دونہ اور رن کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے رن بین کو اپنی فیملی کی ریل سٹوری سناتی ہے کہ ایک دفعہ ایک مر میڈ سمندر چھوڑ کر زمین میں انسانوں کے درمیان رہنے لگی تھی وہ ایک انسان سے شادی کر لیتی ہے اور جب ان کا بیبی آتا ہے تو وہ نارمل نہیں ہوتا مر پیوپل ان کے بیبی کو پکڑ کر جنگل میں لے جا کر مار دیتے ہیں اور مر میڈ کو بھی کسی طرح قید کر کے سمندر میں واپس لے جاتے ہیں پھر وہ انسان بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر سمندر میں مر پیوپل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اتنی زیادہ مر میڈز کو مارتے ہیں کہ سمندر کا سارا پانی ریڈ ہو جاتا ہے اب رن کی فیملی کو خطرہ ہے کہ رن کے زمین پر رہنے کی وجہ سے دوبارہ انسان انہیں مار سکتے ہیں اس لئے کیٹرینہ اور لیوی رن کو مارنے آئے ہیں تاکہ وہ انسان اسے خود کو بچا سکیں دوسری طرف میڈی کے فادر بشپ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ دو مر پیوپل نے تاون پر حملہ کر دیا ہے میڈی بین کو کال کر کے بتاتی ہے کہ اسے ان سے دور رہنا چاہیے اب رن اور ڈانا دونوں بین کے ساتھ تھی وہ کیٹرینہ اور لیوی کو مار دینا چاہتی ہے زین کو بھی جب لیوی کے آنے کا پتا چلتا ہے تو وہ اپنی بندوق لے کر اسے مارنے نکل پڑتا ہے اب تاون میں بشپ اور لیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ لیوی کو بھی ہوش کر کے اسے کار میں بند کر دیتے ہیں لیکن لیوی انہیں زخمی کر کے کار سے بھاو جاتا ہے بین پھر رن اور ڈانا کے ساتھ لیوی اور کیٹرینہ سے لڑنے لگتا ہے رن کیٹرینہ کے ساتھ لڑتے ہوئے اسے بہت زخمی کر دیتی ہے اس لئے مرمیڈز کے رولز کے مطابق جو مرمیڈ جیتے گی باقی سب بھی اس کا آرڈر مانیں گے اس لئے کیٹرینہ اور لیوی رن کی بات مانتے ہوئے سمندر میں واپس جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی زین لیوی پر بندوق چلاتا ہے تو بین کی ڈھکا دینی کی وجہ سے گولے ڈانا کو لگ جاتی ہے کیٹرینہ اور لیوی بھاگ جاتے ہیں اب وہ سمندر میں سب کو یہی بتائیں گے کہ رن مر چکی ہے تاکہ کوئی اور مرمیڈ اسے لینے زمین پر نہ پہنچ جائے لڑائی ہتم ہو چکی تھی بشپ زین کو جیل میں ڈال دیتا ہے بیڈی اپنے فادر کے پاس ہی رکتی ہے اور بین اور رن ڈانا کو لے کر ہیلن کے پاس چلے جاتے ہیں دوسری طرف ڈیکر ڈانا کو زخمی دے کر بہت اداس ہو جاتا ہے اسے بھی کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا دونوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے بین ڈیکر سے کہتا ہے کہ اس نے ڈانا کا جو بلڈ لیا تھا وہ اب اگر ڈانا کو دوبارہ لگا دیا جائے تو ڈانا ٹھیک ہو سکتی ہے ڈیکر ڈانا کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اس لئے وہ جلدی سے بلڈ چورا کر لے آتا ہے ڈیکر جیسے ہی ڈانا کو بلڈ لگاتا ہے تو اس کی حالت بہتر ہونی لگتی ہے ڈیکر ڈانا سے دوبارہ سانگ گانے کا کہتا ہے لیکن رن منع کر دیتی ہے کہ ڈانا اب کبھی بھی سانگ نہیں گئے گی دوسری طرح بشپ زین کو جیل سے نکال دیتا ہے اور ٹان کاؤنسل کو جھوٹ بول دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی مر پیپل کے حملے کا پتا نہ لگے کچھ دیر بار ڈانا کے سانسیں ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی باڈی پر اس کے ہی بلڈ کا اثر الٹا ہو گیا تھا ڈانا مر جاتی ہے ہیلن بین اور میڈی کو ایک راز کی بات بتاتی ہے کہ رن نے جو سٹوری سنائی تھی کہ بیبی کو مار دیا گیا تھا وہ سٹوری غلط تھی حقیقت میں اس آدمی نے بیبی گرڈ کو اسی جنگل میں لانے کے بعد اسے یہی بڑا کیا تھا وہ آدھی مر میڈ تھی اور آدھی انسان تھی ہیلن اسی لڑکی کی فیملی میں سے ہے یعنی ہیلن کے گریٹ گرنگ پیرنٹس مر پیپل تھے اور بین بھی اسی فیملی میں سے ہے یہ سنکر بین پانول کے پاس جا کر ان پر بہت حصہ کرتا ہے کہ انہوں نے آج تک یہ راز اسے چھپائے رکھا کہ ہیلن بین کی رشتہ دار ہے دوسری طرف ڈانا کے مرنے کے بعد ڈیکر اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسی وقت سمندر کے پاس جا کر آتما ہتیا کر لیتا ہے ہیلن میڈی اور رن جب ڈیکر کے مرنے کی نیوز سنتے ہیں تو انہیں بین کا خیال آتا ہے کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے بین بورٹ پر اکیلہ سمندر میں چلا جاتا ہے جہاں اسے رن کے سونگ کی آواز آتی ہے تو وہ بغیر کچھ سوچے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے وہی رن مرمید بن کر بین کو پانی سے نکالتی ہے اب میڈی اور رن کو بین کے پانگل ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کیونکہ رن نے ابھی کوئی سونگ نہیں گایا تھا وہ صرف بین کو اپنے ویجن میں سنائی دیا تھا رن کی وجہ سے میڈی کی بین سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ بین کو اکیلہ چھوڑ کر اپنے فادر کی پاس چلی جاتی ہے رن اپنی وجہ سے میڈی اور بین کی لائف خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی اسی لئے رن بین کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ بین سے آخری دفعہ ملنے کے بعد اسے اداس چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی سیڈ سین پر اس سیزن کی لاسٹ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ